بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ناگہانی افات سے محفوظ رکھیں آمین جی تو فرنڈز یہ کل تھا عید کا تیسرا دن اور ہم نے بنائی تھی کچھ ریسپیز ایک چھٹ پٹ سے ہم نے بریانی بنائی تھی جو کہ ہم نے دمبخت بنایا تھا سیکنڈ ڈے شام میں کیمہ اور اس میں ہم نے بنائی ہے بریانی اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں ہمیں مزیدار سی کلیجی جی تو یہ بچے ہمارے گئے ہوئے تھے ذرا گھومنے کے لئے تو ہم نے کہا کہ ہم جلدی جلدی سے اپنی جو ہے وہ کوکنگ کرلیں کمپلیٹ اچھا جی کلیجی کے لئے یہ ہے کہ مزیدار سی کلیجی بنانے کے لئے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس میں بلڈ رہ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلیجی لیں اس کے اندر جو ہے نا دھونے سے پہلے آپ نے ٹو کپ جو ہے وہ سرکر ڈال دینا ہے ہاف کپ وٹر ڈال دینا ہے اسے ڈپ کر کے ٹین منٹ کے لئے رکھ دینا ہے تو اس میں سارا جو بلڈ ہے وہ اس کے اندر آجائے گا اور وہ بلکل کلیر ہو جائے گی تو تب آپ نے اس کو واش کر لینا ہے واش کر کے آپ نے ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ہی ہم نے ایک کپ لینا ہے دہی ایک کپ دہی لے کے ہم نے اس کے اندر اپنے سپائسیز أٹ کیا ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہے ہhalf tsunami ہلدی کی ہے ہم نے گرم میسالہ کیا تھا اور ہف ٹیسپون ہی ہم نے اس کے اندر کیا تھا زیرا پاوڈر اس کے علاوہ ہم نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر نہیں ڈالا ہم نے چلی فلیکس ڈالے ہیں ڈیٹ ٹی سپون اور دھنیا ڈالا ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور جو ہے نا ہم نے اس کو مکس کر کے اچھے سے بیٹر کو اس کو اپنی کلیجی میں جو ہے ہم نے ڈال دیا کلیجی آپ دیکھ رہے ہوں کہ بلکل بلڈ سے پاک ہے یعنی کہ اس میں کچھ بھی بلڈ شلٹ جو ہے وہ نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جی اس میں سارٹ نہیں ڈالا تھا اب ہم نے ون کپ آئل لے لیا اور یہ دیکھیں آئل ہم نے اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ جب اس کے اندر آپ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں تب ہم نے اس میں جو ہے تری آلین کو بلکل ایک کی طرح کٹ کے ایک کے لیے ہم مطلب جس طرح سے اوملیٹ کے لیے کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر کے ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے کہ ہمارے پاس چھوٹے سائز کے تھے تو ہم نے تین لے لیے اور اگر آپ کے پاس لارڈ سائز یا میڈیم سائز ہوں گے تو آپ کا اپنے دو لینے ہے اچھا اس کو ہم نے تقریبا کیا فرائے 3 سے 4 منٹ جب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیا تو اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ٹو ٹومیٹو جو ہیں ان کو بھی ہم اوملیٹ کی طرح ہی کٹنگ کریں گے اس کی بھی اور وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ آپ نے بہت ساری ریسیپیز بنائی ہوں گی کلیجی کی بہت طریقے سے بنتی ہے لیکن یہ آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سافٹ بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اور اس کی مزیدار سے ٹپ یہی ہے کہ آپ نے سالٹ ایٹ نہیں کرنا سالٹ آپ نے بالکل اینڈ میں جب یہ ریڈی ہو جائے سروینگ کے ٹائم آپ نے اس میں سالٹ ایٹ کرنا ہے صحیح ہوتا ہے کہ یہ کلیجی جو ہے نا وہ مطلب سافٹ رہتی ہے ہارڈ نہیں ہوتی اور جلدی سے گل جاتی ہے تو جی یہاں ہم فرائی کر رہے تھے اپنے انین انین ہم نے کر لی ہے فرائی اور جب ہم دیکھیں گے کہ اسے مطلب 2 سے 3 منٹ آپ نے کرنا ہے اس کا کلر جب چینج ہو گیا یہاں پر یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے ٹومیٹو ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو ایڈ کر کے ہم نے پھر اسے تقریبا 3 سے 4 منٹ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اچھا کلیجی کی میڈیکل امپورٹنس یہ ہے کہ کلیجی بلڈ بناتی ہے اور بلڈ پیوری فائر بھی ہوتی ہے اور اسپیشلی بچوں کے لیے بہت اچھی ہے مطلب کہ جب بچوں کو بھوک نہ لگ رہی ہو تو آپ اس کو ایسے ہی طبعے پر بھون کے یا ہلکا سا سالٹ لگا کے آپ اس کو کچھا پکا سے جسرا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اسے بھون کے آگ پر بھون کے جب بچوں کو کھلائیں تو ان کا جو ہے وہ سٹرمک جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے اور ان کا سٹرمک جو ہے وہ حضم کرنے لگ جاتا ہے چیزوں کو اور ان کو بھوگ لگاتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس کی بہت اچھی یعنی کہ یہ ٹپ بھی ہے آپ سمجھیں اور میڈیکل امپورٹنس بھی ہے تو یہ آپ بچوں کو سویشی جن کا ویٹ نہ بڑھتا ہو ان کو ضرور کھلانے چاہیے اس طریقے سے اچھا جی یہاں بھی ہم نے پھر اپنے چار سے پانچ ہری مچھیں لے لی تھی ان کو کٹ کر کے ڈال دیا اور یہ ہم نے جب فرائی کیا تو ہمارا یہ بن گیا ہے تقریبا دیکھیں جو ٹومیٹو ہے وہ ملٹ ہو چکے ہیں اس میں اب ہم اس میں اپنا بیٹر جو کہ میرینیٹ کیوئی ہماری کلیجی تھی ہم اس کو سارے بیٹر سمیجھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اچھا جی یہ ویسے جگر کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اسپیشلی جو مامز مدر فیڈنگ کرا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو اور جب آپریٹ ہوتے ہیں ان کے تو ان کے سٹیجس پڑی تیزی سے جو ہے ہیل اپ ہوتے ہیں اور سیکنڈلی بچوں کو فیڈ کر آتی ہیں تو ان کے لیے بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے بچوں کو فیڈ چاہی ہوتی ہے تو ان کی جو ہے وہ ریسٹ ملک کے لیے یہ بہت اچھی ہے اچھا جی اس میں ہم نے گردے بھی ڈالے میں اور کلیجی بیز کا کٹنگ تو سب کوئی پتا ہے بہت چھوٹے سائزمنگ کی جاتی ہے اور اس کو اب ہم کر لیں گے یہاں پہ فرائے اچھا اب ہم نے اس کو جو ہے تقریباً 5 منٹ کیلئے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا 3 منٹ فرائے کیا 5 منٹ ہم نے اسے ڈھک کے ہلکی آج پہ پکنے دیا تاکہ اس کا جو ہے سارا واتر جو اس کے اندر تھا وہ بھی ڈرین ہو جائے ہم نے اس میں کوئی واتر ریٹ نہیں کیا تھا اور دہی تھی دہی ساری جو ہے اس کے اندر مکس ہو گئی اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آئل نکل آیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ آئل سر سے نکل آئے تو آپ نے پھر اس کو 2 سے 3 منٹ جو ہے اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب آپ اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ایک سے ایک ایک کپ ہی کافی ہوتا ہے ویسے میں تو کم ہی ڈالتی ہوں ایک کپ پانی ڈالیں کیونکہ ہم نے اس میں سارٹ نہیں ڈالا تو یہ ہارڈ نہیں ہوگی اور یہ جلدی سے جو ہے وہ گل جائے گی اور تقریباً تو یہ بھونتے بھونتے ہی گل جاتی ہے تو اب اس کو پھر ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اس کو پکنی کے لیے رکھیں گے جتنا ہی آپ کو گریوی جائے ہوگی اتنا آپ پکائیں اسے ٹین منٹ تک آپ اسے سلو فلیم پہ پکا لیں تو اس کا یہ ہے کہ یہ اچھے سے پک جائے گی اور اچھے سے کک ہو جائے گی اور آپ اسے سپون سے پھر چیک کر سکتے ہیں کہ گل چکی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں جناب اپنی سیکنڈ ریسپی کیونکہ کلیجی بنی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو ہوتا ہے کہ بھینیں کھانی ہے کچھ کرنا ہے تو پھر ان کے لیے جو ہے نا ہم نے ساتھ میں یہاں پہ جھٹ پٹسی ہم بریانی بنا رہے ہیں کل ہم نے بنایا تھا دم پخت کیمہ دوپہر میں تو ہم نے کباب بنا لیے تھے تو رات میں ہم نے جو ہے وہ کیمہ بنایا تھا تو مرپس کیمہ سیو ہے کیونکہ آج لیٹ بچے اٹھے تھے تو پھر انہوں نے نہیں کھایا تو یہ جی ہم نے وہاں پہ چاول بوائل کرنے رکھتی ہے اپنے تقریباً ڈیٹ کپ چاول اور یہ ہمارے پاس تقریباً آدھے کلو جتنا کیمہ ہے اب اس میں تھوڑے سے ہم مسالے ایڈ کریں گے ٹوماتر ایڈ کریں گے جس طرح بریانی میں آپ مطلب پر ایڈ کرتے ہیں اور اسے کیونکہ خوشک سہ تھا اس میں آئل نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اپنا مسالہ ریڈ کر لیں گے اور بریانی مسالہ بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ لگا دیں گے دم پہ تو یہاں پہ ہمارے ہو گئے تھے جی چاول بوائل اور اب ہم چاول بوائل ہو گئے ہیں اب ہم نے اپنا مسالہ بھی دوسری طرف ریڈ کر لیا تھا تو اب ہم اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اب ہم بنائیں گے اس کے اندر بیچ میں ہم اس کے سپیس بنا رہے ہیں سپیس بنا کے ہم اس کے اندر سارا یہ ہم نے مسالہ جو کہ ریڈ کیا تھا اسی قیمے کے اندر تھوڑے سے ایڈیشن کیے تھے تو اس کو ہم نے کر کے اب ہم اس کو لگا دیں گے دم پہ اور کلرشل ریڈ کر کے دم پہ لگا دیں گے فائی منٹ ہم اسے دم پہ لگائیں گے کیونکہ ہمارے چاول ون کنی سے مطبع ہاف کنی سے زیادہ تھوڑے سے ریڈی ہیں تو اس کو ہم لگا دیں گے دم پہ اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی مین ڈیش کی طرف اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک جی تو یہاں پہ ہمارا رائس ہو گئے دم پہ بریانی اور یہاں ہم نے دیکھ لیں آپ کے یہ بلکل وارٹر جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے بلکل آئل سارا اوپر آ چکا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈالنا ہے دنیا پودینہ اور تھوڑی سی ہری میچے ہم نے مزید کٹ کے اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس سٹیج پہ ہم نے اس پہ ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اب ہم نے چیک کیا تو ہماری کلیجی گل چکی ہے اچھا جی اب ہمارا تقیبن ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا اور کم کرنا ہے اس میں گریوی تو آپ تھوڑا سا اور کم کر لیں اور اس کے بعد میں بھی اسے تھوڑا سا اور کم کروں گی اور اس کے بعد ہمیں اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہم نے اسے ٹو مینٹ پھر لگا دیا اور یہ دیکھیں اب بلکل سارا آئل اوپر آ چکا ہے اور ہماری کلیجی تقریبا ڈیڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کر لیں گے ڈیش آؤٹ اور ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے ہم اس پہ اسی سٹیج پہ سالٹ ایٹ کر دیں گے سالٹ ایٹ کر کے ہم اسے ڈیش آؤٹ کر دیں گے اور تھوڑی سیس پہ گارنیشنگ کریں گے ہم ادرک کے ساتھ اور ہری میشوں کے ساتھ جی تو یہاں پہ ہمارے مزددار قسم کا کھانا ریڈی ہو چکا ہے دم پخت کیمہ بریانی اور ساتھ میں مزددار سیکھ لیجی جی تو بچے بھی ذرا گھوم کے آگئے تھے آئیسکریم وغیرہ کھا کے اور ذرا پارک گئے تھے گھومنے کے لیے تو یہاں پہ بچے بھی آگے چکے ہیں اور کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم گرم گرم چپاتی کے ساتھ انجوائی کریں گے اور آپ سب کو امید ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ہوپ سو میں نیکسٹ پھر آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ڈیش کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور میری مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائے کر دیجئے گا اپنا کرتے رہیے گا اور اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ